سرین آجا ہم آپ کو بتائیں گے کہ برو ٹیبل یو ایس پی کو دو مند میں کیس طرح تیار کیا جاتا ہے یہ ویری سمپل سی بات ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اپنے کمیوٹر میں سیری روم کے طرح کوئی بھی وینڈو کی سیری لگا لیں وینڈو سیم وینڈو انٹین جو بھی ہے اس کو کاپی کر لیں اس طرح کے یہ میں نے کاپی کر کے رکھی ہوئی ہے یہ اس کی فائلیں بڑی ہیں اس کے بعد ایک سوٹوئر ہے جس کا نام ہے پاور آئی ایسو پاور آئی ایسو یہاں سے آپ فری ڈاؤنلوڈ کر لیں بڑا ایزی ہے چھوٹا سوٹوئر بڑے رام سے ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے آر ایڈی کیا ہوئے تو یہ اسٹالیشن کے بعد اس طرح کا منورن کی آئے گا آپ نے اس کو اپن کرنا ہے تو بو ٹیبل یو ایس پی بنانے کے لئے جو سب سے پہلا کام ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایمج فائل آئی ایسو کو تیار کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں سے ایڈ میں جا کے ایڈ فائل اینڈ فولٹر پہ کلک کریں گے اس کے بعد جہاں پہ ہماری ونڈو کی فائلز پڑی ہیں میری ڈیکسٹو پہ پڑی تھی یہ ونڈو سیون ہے یہاں سے اس کو ہائیلائٹ کر دیں گے رائٹ کلک کریں گے اس کے بعد پاور آئی ایسو کے اپشن میں ایڈ ٹو ایمج فائل پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے تھوڑی سی سی سیٹنگ کریں گے یہاں پہ یہ اپشن ہے آئی ایسو فائل بی این آئی فائل یعنی کہ آپ ہم نے اس کو آئی ایسو فائل بنائے تو یہاں پہ کلک کریں گے یہاں سے اپنی سیٹ کریں گے کہ ہم نے اس کو سیو کرنا ہے پروپرٹی میں جا کے اس کو ایڈوانس میں نورمل کی بجائے بیٹر کر لیں زیادہ بیسر اچھارے دلٹا جائے گا اوکے کر دیں اور پھر یہاں سے اوکے کر دیں یہاں پہ آکے کوئی ایک دو منٹ لگ سکتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ویٹ کروں گا اس کا تو جب یہ فائل ہماری تیار ہو جائے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ونزپ ٹائپ کی فائل تیار ہو کے آ جاتی ہے یعنی کہ ساری فائلوں کو زیپ ٹائپ میں اس نے کنوٹ کر دینا ہوتا ہے ایک ہی فائل بن جاتی ہے جس پر ہم آئی ایس او فائل بولتے ہیں آئی ایس او ایمج فائل تو یہ ابھی ڈاؤنلوڈ ہونے والی ہے تو میں آپ کو اس سے آگے بتاتا ہوں کیسے آگے کیا کرنا ہے اس سے آگے کا سیٹ اپ بھی بہت ہی آسان ہے چھوٹا سا ہے تو مجھے میرے آپ کو اسی لئے سمجھ آ جائے گا اللہ جی یہ ہمارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو یہاں سے کلوز کر دینا ہے ہماری فائل یہ ونڈو سیمن ہماری بن کے آ چکی ہے اب اس کو یہاں سے کینسل کر دیں گے یہاں سے بھی بند کر دیں گے یہ ہماری ونڈو فائل جو ہم نے کمپیوٹر میں سیڈی ڈال کے کپی کی تھی اس کے اندر جائیں گے یہ ہماری ونڈو سیمن کی آئی ایسو پاور آئی ایسو فائل رڈی ہے یہ ہے ہماری پاور آئی ایسو فائل اب اس کے طرح ہم بو ٹیبل یو ایس بی کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اچھا تو یوں وہ شروع کرتے ہیں اب ہم دوبارہ آئیں گے پاور آئی ایسو میں اور یہاں سے ٹولز کریئیٹ بو ٹیبل یو ایس بی ڈرائیو کلک کریں گے اوکے کریں گے اور یہاں سے یہس کریں گے اس کے بعد یہاں سے ہم اپنی بو ٹیبل فائل کو لیں گے ونڈو سیمن یہ اوکے ہو گیا اس کے بعد ہم اپنی یو ایس بی ڈرائیو لگائیں گے سب سے پہلے ابھی اور فوری یہ میں لکا دیا یہاں سے ری فرش کر لیں تو آ جائے گی میرا کے حال سے یہ فوجی بھی آگیا اور یہ سیٹنگ ہم نے نہیں چھڑنی اس کو اٹومیٹر رینے دینا ہے یو ایس بی ایچ ڈی 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 ریزلٹ بھی رینے دینا اس کے بعد ہم نے جس سٹارٹ کر پٹن دبا دینا ہے اور اوکے کر دینا اب یہاں پہ ہمیں کم از کم اتنا ٹائم لگے گا جتنا چارج بھی ڈیٹا ہمارے یو ایس بی میں کپی کرتے وقت لگتا ہے تو جیسے ہی یہ سارا ڈیٹا کپی ہو جائے گا یہاں پہ فینش کپشن آجے گا آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کی یو ایس بی آپ نے اتار لینے ہے اور آپ کی بو ٹیبل یو ایس بی ریڈی ہے اور آپ اسے مط وی آئی hear موسیقی موسیقی